بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹڈ لسنرز السلام علیکم امید ہے آپ سب قریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو اسپیشلی پی ای آرز کی پیج نمبری کے حوالے سے اپلوڈ کر رہا ہوں حضور اللہ آپ نے اپنی پی ای آرز کے پہلے سال کی پہلی پی ای آرز کے پہلے پیج سے پیج نمبر سٹارٹ کرنا ہے یعنی اس پہ آپ نے پیج نمبر ایک لگانا ہے جیسے اس پہ نمبر ایک لگایا ہوا ہے اور آخری سال کی جو آخری پی ای آرز کا آخری پیج ہے اس پہ آپ کا آخری نمبر ہوگا تو اس طرح نانگسٹرٹ ساتزا کی جو پی ای آر ہے ان کی ایک پی ای آر جو ہے نا اس کے پیج بنیں گے چار جیسے اس پہ ایک نمبر ہے اگلے پیج پہ دو نمبر ہے اور پھر تین ہے اور ساتھ انسٹرکشن والا جو پیج ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے اس پہ یہ چوتھا نمبر آ گیا اس طرح اگر تو ایک سال کی ایک ہی ہے تو پانچ سال بنتے ہیں دوزار سولہ سے سٹارٹ کرنی ہے دوزار سولہ سے لے کے بیس تک آپ کی بنے گی پانچ تو پانچوں کا بیس بنیں گے تو اگر ایک سال میں دو آر آجاتے ہیں تو پھر چار اور پلس ہو جائیں گے تو اس طرح آپ کی چوبیس پیج بن جائیں گے تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک فارم جو ہے پی ای آر کا اس کے چار پیج بنتی ہیں انسٹرکشن والا پیج جو ہے اس کو لازمی ساتھ شامل کرنا ہے تو جن لوگوں نے پانچ سالوں کی جمع کروانی ہے انہوں نے دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک پی ای آر سے جمع کروانی ہے تو اس طرح آپ کے جتنے بھی پیج بنتے ہیں بیس بنتے ہیں چوبیس بنتے ہیں اٹھائیس بنتے ہیں تو وہ نوٹ کر رکھیں آپ نے ایچ آر ایم ایس پہ وہ پیج لکھنے ہیں کہ چوبیس پیج ہیں یا اٹھائیس ہیں یا بیس ہیں تو جو گسٹڈ اساتسہ ہیں ان کی پی ای آر کا جو ایک فارم ہے ایک سال کے لیے اس کے پیج بنتے ہیں آٹھ کیونکہ ان کے دو پی ای آر کے فارم دو ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایسے جے لکھا ہوا ہے پہلے پیج پہ ایک نمبر آ گیا دو نمبر آ گیا اور یہاں پہ جے تین نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو پھر اگلے پیج پہ چار نمبر آ گیا اس سے اگلے پہ پانچ آ گیا تو یہ والا چھے نمبر ہے اور انسٹرکشن والے جو پیج ہیں یہ ساتھ اور آخری پیج بھی انسٹرکشن والا ہے اس پہ آٹھ نمبر آ گیا تو اس طرح یہ ایک فارم جو ہے مکمل اس کے گسٹڈا ساتھ سا کے آٹھ پیج بنتی ہیں اگر دوزار سولہ سے بیس تک جمع کروا رہے ہیں تو سولہ سے بیس تک یہ پانچ بنتی ہیں تو پانچ کے بنیں گے اٹھ پانچ چالیس پیج تو اگر کسی سال دو آر او چینج ہوتی ہیں یا کوئی ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر بھی آر او چینج ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ زیادہ ہو جائیں گے تو یعنی سے کہ یہ میرے ایٹی ایٹ بن رہے ہیں یہ میں نے اپنی فائل کی اوپر سارے لکھ دیئے ہیں تمام پیجز کے میں نے پہلے سال کی جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور جو دو ہزار بیس کا آخری فارم کا آخری پیج تھا اس پہ میرا نمبر ایٹی ایٹ آیا ہے تو اس طرح میرے یہ بنے ہیں ایٹی ایٹ یعنی دو ہزار سولہ سے لے کے دو ہزار بیس تک میرے جتنے بھی فارم بنے ہیں گیارہ یہ فارم بنے ہیں پی ای آر کے یعنی میرے گیارہ آر او جو چینج ہوئے ہیں تو ان کے حساب سے میرے یہ ایٹی ایٹ پیج بنے ہیں اسی طرح آر او کے حساب سے ان کے بھی نانگیسٹر کے بھی بننے ہیں تو ان صاحب کے جو ہیں ان کے بنتے ہیں سولہ بیج یعنی ان کے یہ جو دو ہزار سترہ سے شروع ہو رہی ہے ان کی پرموشن ہوئی تھی دو ہزار سترہ میں اٹھائی بارہ دو ہزار سترہ کو تو چونکہ یہ پرموٹی ہیں اس لیے یہ اپنے مجودہ ای ایس ٹی کیڈر کی ہی پی ای آر جمع کروارہ حدایت کے مطابق تو ان کے وہاں سے لے کے دو ہزار سترہ سے لے کے بیس تک تو ان کے بنتے ہیں یہ چار سال اور چار سالوں میں ان کے چار یاروں ہیں تو ان کے سولہ پیج بنتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فارم چیک لسٹ والا ہے اس کو کیسے فل اپ کرنا ہے چیک لسٹ میں سب سے اوپر سی این ای سی ہے اس کے نیچے نعم اور بلدیت ہے اس کے بعد ریزیگنیشن ہے پھر سکول کا نعم ہے موجودہ سکول کا ایم اس کوڈ ہے اور پرسنل نمبر ہے نیچے کانٹیکٹ نمبر ہیں تو پارٹ دو میں یئر والے کھانے میں ہم نے یئر لکھنا ہے کون سے یئر کی جمع کروارے ہیں نمبر آف پی ای آرز میں ہم نے لکھنا ہے اگر ایک سال میں ایک ہی پی ای آر ہے تو ایک لکھیں گے اگر ہمارے دو آر ہو چینج ہوئے یا ٹرانسفر ہوا تو پھر بھی آر ہو چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو دو لکھیں گے اگر تین ہیں تو تین لکھیں گے پی ای آر انیشیٹڈ بائی جو بھی ہے آر ہو اس کی ڈیجیریشن لکھیں گے وہ کون ہے ڈیپٹی ڈیو ہیں یا ایو ہیں جو بھی ہیں وہ لکھ دیں گے اور کانٹر سائنٹ بائی جو ہے نانگسٹڈ کے ڈیپٹی ڈیو ہوتے ہیں اور انگسٹڈ کے ڈیو ہیں تو وہاں یہ لکھ دیں گے تو اس طرح یہ فارم فل کر کے ہم نے پی ای آر کی جو فائل بنانی ہے اس کے اوپر لگانا ہے تو جنبے والا اگر پی ای آر کی پیج بندی کے حوالے سے مزید کوئی ابہام ہو تو آپ ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے اس پر رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں